دوستو ڈال چینی کے فائدے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن بہت زیادہ پھر ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ڈال چینی کے فائدے بتائیں تو آج پھل ہم ڈال چینی پر بارے میں بات کریں گے کہ ڈال چینی کے فائدے کیا کیا ہے اور اس کو صحیح استعمال کیسے کیا جائے اور اس کے غلط استعمال سے آپ کو کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے غلط استعمال سے دوستو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کیونکہ حکمت میں دالچینی کو ایک دوائی یعنی میڈیسن کہا جاتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حاکیم علی ہیلتھ این بیڈیٹیوز تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اس سے پہلے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس یہ لال سا جو بٹن لگا ہوئے اس پہ کلک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور ہمیں پسند کرنے کا حونسل افضائے کرنے کا بہت شکریہ تو پیک کی طرف چلتے ہیں دوستو دالچینی جو ہے وہ ایک درخت ہوتا ہے اس کی چھال ہے اور یہ دنیا بھر میں استعمال کی جانے والا وہ واحد مسالہ ہے جو واحد تو نہیں بہت سارے اور بھی مسالے ہیں یونیورسل مسالے ہیں جو ہر ملک اور ہر کلچر میں استعمال کیے جاتا ہے دالچینی بھی ایسا ہے کوئی کلچر ایسا نہیں جس میں دالچینی استعمال نہیں کی جاتی اور دوستو یہ جو ہے اس کا مزاج جو ہوتا ہے یہ خوشک اور گرم ہوتا ہے تو اس کے جو ہے زیادہ آپ ایک دن میں تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً تین گرام سے زیادہ دالچینی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اس سے زیادہ مقدار آپ کو بمار کر سکتی ہے اگر ایک دن میں استعمال کرتے ہیں جو دوستو اب ہم چلتے ہیں کہ دالچینی جو ہے اس کے کیا کیا فائد ہیں اس کو بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو صحیح استعمال کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے تو سب سے پہلے فائدوں کی طرف چلتے ہیں دوستو دل کے مریضوں کے لیے دالچینی بہت اچھی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل آپ کا ہیلدھی رہے تو اس میں آپ دیلی دالچینی کا استعمال کریں یہ دل کو صحت ماند رکھتی ہے لیکن اگر آپ کو دل کا مرض ہے اور دل کی دوائیاں لیتے ہیں تو اپنے مولی سے پوچھ کے ہی دالچینی استعمال کریں دوسری چیز یہ ہے کہ دوستو یہ آپ کا جسم میں جو آپ کا جسم میں کولیسٹرو لیول ہے اس کو برقرار رکھتی ہے خون میں جو خون کی شریعانیں ہوتی ہیں اس میں بلوکیج نہیں ہونے دیتی یہ خون کی روانی کو برقرار رکھتی ہے خون کو اگر آپ کا گھڑا ہو رہا ہے تو دالچینی کو استعمال کریں دالچینی کا اگر آپ کا خون گھڑا ہو رہا ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کا خون گھڑا ہو رہا ہے یا آپ کو سستی رہتی ہے تو آپ کیا کریں آپ نین گرم پانی کریں صبح اور اس میں دو سے تین دانیں دالچینی کے شامل کر کے اس کو پی لیں انشاءاللہ جو ہے خون پتلا ہوگا اور جو خون کی ویسے آپ تھکے تھکے رہتے تھے وہ تھکن دور ہوگی دوستو دالچینی شوگر کے مریزوں کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ کو شوگر ہے تو دن کا شروعات آپ دالچینی کے پانی سے کریں یہ آپ کو جو ہے پورے جسم میں اور throughout the day آپ کے شوگر کو بھڑنے نہیں دے گی اور اس کو بہترین آپ کا شوگر وہ کر دے گی کینسر سے بچاؤ کے لیے آپ جدیر سرچ کہتی ہے کہ کینسر سے بچاؤ کے لیے دالچینی بہت اچھی ہے دالچینی کا استعمال آپ کو کینسر سے بچاتا ہے دوستو دانت کا درد اور دانت کا مسئلہ وہی جانتا ہے جس کو یہ مسئلہ لائک ہے اگر آپ کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ دانت صحت مند رہیں مسئلہ بڑے ہوتے تک آپ کے قائم رہیں اور دانتوں میں درد نہ ہو بدبوب نہ موں میں پیدا ہو تو دالچینی کا استعمال لازمی کریں یہ موں سے بدبوب دور کرتی ہے دانتوں کو مضبوط کرتی ہے یہ ایک انٹی بارٹک ہے دوستو یہ قدرت کا ایک انٹی بارٹک ہے جو پورا آپ استعمال کریں تو آپ کے جسم سے یہ نقصان دے بکٹیریا اور جروائرسز کو ختم کرتی ہے خوبصورت اگر رہنا چاہتی خاص کا لڑکیاں رہنا چاہتی ہیں تو وہ دالچینی کی ملا پانی ضرور پیئیں اس کے علاوہ دالچینی کا ایک ماسک بھی بنتا ہے جو آپ کا نہ صرف رنگ گورا کرے گا سکین سے ہر قسم کا جو ہے انفیکشن اور جیسے کہ ایکنی ہو گئی ٹیمپلز ہو گئے اس کا بھی خاتمہ کرے گا موں پہ جو غیر ضروری بال آتے ہیں اس کو بھی آنے سے روکتا ہے اور رنگ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہترین ہو جائے گا ماسک بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ آپ نے لینا ہے ڈالچینی کا پورڈر کا اور ایک چمچ ہی اس میں آپ نے شہد کا لینا ہے اور ان کو اچھی درہ مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائے کر دینا ہے کم از کم پچیس سے تیس منٹ آپ نے لگانے کے بعد اس کو نورمل سادہ جو نلکے کا پانی ہے اس سے دھولیں اور ہفتے مگر ایک سے دو دفعہ یہ کریں تو بہترین ریزلٹ حانسل ہوں گے دوستو ہڈیوں کے لیے بہترین ہے اگر دالچینی کو دودھ میں ملا کے پیا جائے تو ہڈیاں مضبوط کرتا ہے جوڑوں کا درد کے لیے صرف آپ نے دودھ میں نہیں پینا آپ نے دالچینی کے ایک چمچ دالچینی پورڈر لینا ہے اور اس کو جو ہے سوری یہ چمچ آپ نے پوری یہ لوگ پھر کمیٹ پہ پوچھتے ہیں حکیم صاحب چمچ کونسی یاد رکھیں کہ اگر میں چمچ استعمال کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میں ہمیشہ جو ہے وہ چائے والے چمچ کی بات کروں گا اگر میں ٹیبل سپون کہوں گا اگر میرا مراد کھانے والا چمچ ہوگا تو آپ نے ایک چمچ لینی ہے دالچینی پورڈر چائے والا اور اس کو گنین گرم پانی میں ملا کے صبح ناشتے سے پہلے پی لینا ہے جوڑ اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور ہڈیاں کا درد ختم ہو جائے گا دوستو دالچینی جو ہے وہ بالوں کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ بھی گنجا نہیں ہونا چاہتے ہیں یا آپ کے بال جہڑے ہیں تو کیا کریں آپ تین چمچ جو ہے دالچینی کو آپ نے چھے لیٹر پانی میں اچھی طرح مکس کر لیں اور جب نہا لیں تو اس پانی کو اچھی طرح سر پر ڈال لیں جو دالچینی کا پورڈر ملا وہ پانی ہے چھے لیٹر اس کو اچھی طرح سر پر ڈال لیں انشاءاللہ دس سے پندرہ دن میں بال اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ دالچینی کا صحیح استعمال کیا ہے دوستو دالچینی جو ہے وہ بہت ہی گرم ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو جو ہے صحیح استعمال چاہتے ہیں تو یہ ہے صبح کچھ بھی کھائے بغیر کبھالی پیٹ ہوتا ہے تو نیم گرم پانی میں یا تو کچھ دالچینی کے ٹکڑے ڈال لیے جائیں اور اس کو جب پانی تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد وہ پانی پیا جائے ٹھیک ہے یا دوسرا جو صحیح طریقہ ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی میڈیکل پروگرم نہیں ہے کھالے ایک گھنٹے بعد آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس نیم گرم پانی میں ڈالچینی کے کچھ ٹکڑے ڈال دینے ہیں اور جب جیسے وہ پانی تھنڈا ہوتا ہے اس میں ڈالچینی کا رنگ شامل ہو گیا ہوتا ہے تو اس کو پی لیں یہ ایک ڈالچینی کا کہوہ بان جائے گا یہ بھی دوسرا یہ طریقہ بھی آپ ازما سکتے ہیں یہ بھی بہتر ہے لیکن خالی پیٹ ڈالچینی کا استعمال سب سے بہتر رہتا ہے اب میں آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ بتا دوں دوستو ڈالچینی بہت ہی گرم ہوتی ہے یہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ اگر آپ ضرور سے زیادہ ایک دن میں ڈالچینی یا ایک وقت میں ڈالچینی استعمال کر لیں تو آپ بمار پڑ سکتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ ڈالچینی کا ضرور سے زیادہ استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ اگر حاملہ عورتیں اور چھوٹے بچے ڈالچینی کا استعمال مت کریں اگر آپ کو دل کی تکلیف ہے اور دل کی دوائیاں لیتے ہیں تب بھی اپنے مولے سے پوچھ کے ڈالچینی کا استعمال کریں اگر آپ کوئی شوگر ہے لو شوگر رہتی ہے تو تب بھی آپ ڈالچینی کا استعمال مت کریں کیونکہ یہ جسم کا ایک دم شوگر کا لیول گرانے کی صلاحیت رکھتی ہے دوستو یہ ایک قدرتی انٹی بائٹک بھی ہے جیسے پہلے بتایا تھا تو اگر آپ کسی اور انٹی بائٹنگ یا الرجک والی کوئی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو تب بھی استعمال نہ کریں دوستو آپ دیکھ رہے تھے حکیم علی ہیلتھ این بیٹری ٹی ویسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کچھ بھی پوچھنا چاہے تو مجھے کمنٹ میں لکھیں میں جواب ضرور دوں گا